ہلو فرنڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست میں اٹھ کرتا ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دونوں سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں ایک دفعہ پیٹ سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں فرنڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں رومانیہ کے مطلق ویڈیو سناتا ہوں تو آج بھی ایک نئی ویڈیو رومانیہ سے ریلیٹڈ ہے جو ہے وہ آپ سب کی خدمت میں حاضر کروں گا ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو میرا بھائی رومانیہ کے ورک فیزا کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے تو ان سب کو جو ہے وہ میں کچھ جوٹیلز جو ہے وہ فراہم کروں گا تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ کارنلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ بروقت پہن سکیں اور کارنلی ویڈیوز کو لائک انڈ شیئر ضرور کیجئے اپنے دوست کے ساتھ فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ دوسرے دوست بھی ہیں جو ہوں وہ اسے مستفید ہو سکیں تو فرنڈز پڑھتے ہیں آج کے اپنے ٹوپک کے جانے تو سب سے پہلے ٹوپک پہ جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست آئے کہ میں جگ کر رہا تھا اپنی چینل کو کافی بھائی ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز دیکھ کے جو ہے وہ جتنی ان کو معلومہ چاہیے اتنی دیکھے تو وہ سکپ کر کے جو ہے وہ چل جاتے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں تاکہ نیو جو ویڈیوز ہیں وہ بھی رمانیہ کے مطلق ہوں گی تو آپ کے جو ہے وہ نالج میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا اور اس سے ہماری جو ہے وہ موٹیویشن ہو جائے گی اور ہم جو ہے وہ آپ کے لئے پھر زیادہ سے زیادہ آتھینٹک نیوز جو ہے وہ رمانیہ کے مطلق جو ہے وہ لے اگر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کائنڈی فرنڈز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو کمپلیٹ ووچ کیا کریں اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا آئے تو آپ جو وہ کمنٹ سیکشن میں جو وہ اسے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ سب کے ریپلائے میسیج کا ریپلائے جو ہے وہ ضرور کروں گا تو فرنڈز پیٹھتے ہیں ٹوپے کی جانب جو میرے بھائی رومانیہ کا ورک ویڈیو میں آپ سب بھائیوں کو یہ ٹیٹیلز جو ہے وہ فراہم کرتی تھی کہ رومانیہ کی امیگریشن جو ہے اس نے ورکنگ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے رومانیہ کے ورک پرمٹس کے لیے ورک پرمٹس آنا شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلا ورک پرمٹس جو ہے وہ دو فروری کو جو ہے وہ رومانیہ نے ایشو کی ہیں دو فروری سے ورک پرمٹس ایشو ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بھائی جن کے کیسز جنوری کے اندر جو ہے وہ سب میٹ ہوئے ہیں بھائی ہینڈ جو فائلز جنوری کے اندر سب میٹ ہوئے تھیں انشاءاللہ ان کے فروری میں جو ہے وہ ورک پرمٹس نکل آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی ورک پرمٹس کے اپلائی ورک ویزا کے لیے رومانیہ کے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے ان سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا چانس ہے ان بھائیوں کے لیے جو یورپ جا کے جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کی لائف جو ہے وہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ امیگریشن نے ایک لاکھ کا جو ہے وہ کوٹہ نکالا ہے ورکرز کا تو اگر آپ ابھی شروع سے اپلائی کر لیتے ہیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ کافی اچھے چانسز ہیں وہ ایک پرمٹ لگنے کے اور دوسرے بات یہ ہے کہ جن بھائیوں کا جو ہے وہ جنہوں نے دوہزار اکیس کے اندر جو ہے اور نومبر دسمبر میں اگر ان کے کیسے سمیٹ ہوئے تھے اور ان کے ورک پرمٹ نہیں نکلے تھے تو رومانیا امیگریشن نے کیسے جو ہے وہ ریجیکٹ کر کے تو فائل جو ہے وہ واپس ایمپلوئٹس کو سینڈ کر دیتے ہیں تو آپ لوگ ایسا کریں جن کے ورک پرمٹ پچھلے دوہزار اکیس نومبر دسمبر میں اپلائی ہوئے اور ورک پرمٹ نہیں نکلے آپ اپنے ایجنٹ کنسلٹنٹس سے جو ہے وہ رابطہ کریں اور ان سے پتہ کریں کہ آپ کے کیس ریجیکٹ ہوئے ہیں یا فائلز واپس آگئے ہیں تو ان کو کہیں کہ کانیلی جو ہے وہ دوبارہ آپ کے جو ہے وہ کیسے اپلائی کریں امیگریشن میں تاکہ آپ کے جو ہے وہ جل سے جل جو ہے وہ ورک پرمٹ جو ہے وہ نکل سکیں دوسری بات یہ ہے کہ جن بھائیوں کو اس چیز کے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کہاں سے اپلائی کریں کیسے اپلائی کریں تو فرینڈز میرے چینل کے اوپر میں نے جو ہے وہ ریجسٹرڈ اجنسز کی ایک ویڈیو پر آئی تھی جس میں میں نے ریجسٹرڈ اجنسز جو ہے ان کا نام جو ہے وہ شیئر کی ہوئے تھے آپ کانیلی وہ ویڈیو کو دیکھ لیں اور ان اجنسز سے رابطہ کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کیس سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈاکومنٹس کی سمجھ نہیں آرہی تو ڈاکومنٹس کی بھی کمپلیٹ ویڈیوز جو ہے وہ میرے ویڈیو سیکشن میں مجود ہے آپ ان کو دیکھ لیجئے میں نے تقریباً آل ڈاکومنٹس کی پرپیشن کو بھی بتایا ہوا پولیس ایٹیفکیٹ سب ڈاکومنٹس کا بتایا کہ کیسے جو ہے وہ آپ تیار کروا سکتے ہیں آپ کانیلی ان ویڈیوز کو بھی لازمی واج کریں تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ آپ نے کون سا پیپر کیسے جو ہے وہ بنوانا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے باوجود اگر آپ بھائیوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو کانیلی آپ جو ہے وہ اسے رابطہ کیجئے فرنس رومانیا جو ہے وہ ایک اچھا کنٹری ہے یورپ کا اور آنے والا جو ہے اس کا ایروشن مستقبل ہے رومانیا کا کوئی تقریباً دو سے تین سال بعد جو ہے وہ آپ اس کو ایک اچھے لیول پہ جو ہے وہ دیکھیں گے شینجن کنٹریز کے لیول پہ آپ اس کو دیکھیں گے یہ ان بھائیوں کے لئے بہت اچھا موقع ہے جو پاکستان سے یا دوسرے کنٹریز سے جو ہے تو رومانیا ایک سب سے بیسٹ آفشن ہے آپ کے لئے اس ٹائم ابھی اگر آپ چل جاتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں آپ انشاءاللہ رومانیا کے اندر ویل سیٹلڈ ہو جائیں گے اگر آپ رومانیا سے آج دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی موقع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا میں انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو جو ہے وہ کچھ اور ڈیٹیلز فرام کروں گا کہ آپ رومانیا سے دوسرے کنٹریز میں کیسے جا سکتے ہیں رومانیا کے اندر جو ہے وہ ٹی آر سکارٹ کیسے بنتا ہے کیا پروسیجر ہے کیسے آپ نے دوسرے کنٹریز میں ٹرائول کرنا ہے تو کارنلی چینل سے جڑیے رہیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے اور مجھے جو ہے وہ اجازت جیجئے بلتا ہوں پھر ایک نیکس ریڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ